سگریٹ کا دھوان مو میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر سگریٹ کا دھوان فضاء میں اڑ رہا ہے اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر ارادتاً کسی نے سگریٹ کا دھوان یا غربتی کا دھوان یا کوئی سا دھوان کھینچا روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کان میں ڈراب ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا روزہ کے دوران ٹائم پاس کرنے کے لئے فلم یا ڈراما دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ناغار ہوگا روزہ کی نورانیت چلی جائے گی روزہ مکر ہو جائے گا روزہ میں ایسا کرنا مکر ہوئے روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے اتر گیا غلطی سے اترا کیا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں اگر روتے ہوئے آنسو موں میں چلے گے روزہ کی حالت میں تو کیا روزہ ٹوٹے گا آنسو موں میں چلے گئے تو ایک دو قطرہ ہیں چلے گئے تو روزہ میں فرق نہیں پڑے گا اگر اتنا آنسو موں میں ہے کہ موں میں نمکی نہیں محسوس ہوئی اور اب حلق کے نیچے بھی اترا کچھ حلق میں بھی محسوس ہوگا اتر گیا حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ بھی یاد ہو کاجل لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے احتیاط کرنا اچھا ہے کاجل سے کاجل سرما ایک ہے نہیں ہے اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے تو بچنا چاہیے سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کی حلق میں محسوس ہو تب بھی نہیں ٹوٹے گا حدیث شریف میں اس کی اجازت موجود ہے اسٹیم یعنی بھاپ لینے سے یا یہ نیبلائز کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے گا روزہ کے دوران اگر اسلام بہنوں کے مقصود ایام شروع ہو جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا جی جی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اب وہ کس حالت میں رہے اگر تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا تو تو چونکہ اب روزہ کی اہل ہی نہ رہی تو اس صورت میں اسے اجازت تو ہے کہ وہ کھا بھی سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سامنے نہ کھائے اور اگر اس وقت ختم ہوئے اس کے ایام اور دین ابھی باقی ہے تو چونکہ یہ روزہ کی ایک طرح سے اہل ہے تو اب اس کو دین روزہ دار کی طرح گزارنا ہوگا اور کیا ان روزوں کی قضا ہے مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا فرض ہے کہ آنکھوں میں لینس لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ گیا گا اگر لینس پر لکویڈ لگا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹے گا اگر لینس خوش یعنی ڈرائی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کھانا بناتے ہوئے چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ گیا گا اگر اس طرح چکھا کے حلق سے نیچے اتر گیا تو تو روزہ ٹوٹ گیا گا اور اگر ضرورت ہے تو پھر کہ زبان سے تچ کیا جیسے تو ٹیسٹ زبان سے معلوم ہو جائے گا پھر اس کو اچھی طرح تھوک دے کہ کوئی بھی حصہ اس کا حلق سے نیچے نہ اترے تو نہیں ٹوٹے گا بلا ضرورت اس طرح کیا تو مکروہ ڈکار کیانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا روزہ کی حالت میں ہجامہ کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں اگر ہجامہ کروانے سے کمزوری ہوتی ہو تو مکروہ آنکھ میں ڈراب ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا گالی دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ مکروہ ہوگا کیونکہ روزہ کی نورانیت چلی جائے گی مسافر پر کیا روزہ رکھنا ضروری ہے مسافر جو شرعی مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر سفر آسان ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں اور اب سفر آسان ہوتے ہیں ہوای اجازم میں کوئی محسوس نہیں ہوتا گھر میں ایسی ہونا وہ ہوای اجازم میں تو ایسی ہوتا ہے چلنا پھرنا پڑتا ہے ایک شخص کی سہری کے بعد طبعہ سہنی رہتی مگر دن میں طبعہ تو اس کی درست ہو جاتی ہے تو اس حالت میں وہ کیا کرے روزہ رکھ لیں اب اس کی پھر وہی تفصیل ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی اب تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بعد میں قضاء کر لے اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی وہ تکلیف ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی روزہ رکھنا ہوگا پھر یہ بھی بتا رہے گا دن میں طبعہ صحیح بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی علامت ہے روزہ تو اس کو رکھنا چاہیے روزہ فرض رہے گا روزہ کے دوران زیادہ سونے سے کیا کچھ روزہ پر فرق پڑتا ہے روزہ پر اس میں فرق نہیں پڑتا سارا دن میں اگر سویا رہے بندہ نمازوں کے علاوہ اور جیگر ضروریات کے علاوہ تو روزہ میں فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ چاگے تاکہ روزہ کا پتا چلے پتا ہی نہ چلے بہت ساری جو مسئلہ کیا تھوک یا بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے موہ کے اندر کا تھوک یا بلغم نگل لیا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیا تیر اور خوشفو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا غیر ضروری بال جسم سے جدہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا ناکھون کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا انجکشن ریپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا روزے کی حالت میں نہانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا روزے کی حالت میں کلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا بخار چیک کرنے کے لئے کہ تھرما میٹر موہ کے اندر داخل کیا تو کیا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا شگر ٹیش کرانے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا لپسٹک لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا لیکن لپسٹک میں یہ ہے کہ اگر عادتیں گھونٹوں کو زبان پھیرتی ہے اور لپسٹک کا اثر حلق میں محسوس ہو گیا اتنی اتر گئی تب روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کے حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹتا انسولین لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا یہ ارشاد فرمائیے کہ الٹی آنے سے کیا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا